تو آئیے دوستو نوول معصوم جنزادی کی دسویں قسط سنتے ہیں میں شہباز کی باتوں کو سن رہا تھا ان پر غور کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ سچ بول رہا ہے تاہم میں نے پوچھا شہباز خدا کے لیے مجھے کچھ تو بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے یہ عورت وہی ہے جسے کل میں نے دیکھا لیکن اس کا حسن کہاں گیا وہ اپنی عمر سے بیس سال زیادہ بوڑی نظر کیوں آ رہی ہے سبر کرنا ہوگا ہمیں سبر کرنا ہوگا میرے دوست لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اسے راز سے پردہ ضرور اٹھاؤں گا میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا اور اسی لیے اس وقت تمہیں یہاں تک لائیا تھا کم از کم تمہیں اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا اس عورت کے بارے میں میری تشویرش غلط نہیں یہ بات الگ ہے کہ ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اس پر لانت بھیجتے ہیں اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا پڑی جو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں نہیں خیر اب اتنی بلدلی کا مظاہرہ تو میں بھی نہیں کروں گا یقینا ہمیں اس راز سے پردہ اٹھانا ہوگا میں نے کہا شہباز مسکرانے لگا بارہ حال سنسنی شدید سنسنی رات کی تنہائیوں میں میرا ذہن خیالات کا مرکز بنتا گیا رو بابا کا معاملہ اب کچھ پھیکا پڑ گیا تھا حالانکہ رو بابا میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ تھی بات یہ نہیں تھی کہ میں رو بابا سے پریشان اور خوف صدا تھا وہ بے شک جس انداز میں میرے سامنے آئی تھی وہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن بارہ حال اس کا تصور کر کے میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا اکثر یہ عارضو ابرتی کہ اس کی حقیقت میرے سامنے آ جائے دادا جان عموماً گوشہ نشین رہتے تھے میں نے دل میں سوچا کہ کس طرح دادا جان سے ملاقات کر کے اس بارے میں ان سے معلومات حاصل کروں لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت کم باہر نظر آیا کرتے نہ کوئی ان سے ملنے آتا نہ وہ کسی سے ملنے جاتے حالانکہ میرا رابطہ انہی کے ذریعے لوگوں سے ہوا تھا لیکن وہ منظر سے ہٹ چکے تھے اور یہ لوگ سامنے آگئے تھے حیرت کی بات ہی تھی کہ خود امتیاز علی صاحب بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گئے صبح کے ناشتے پر شہباز سے ملاقات ہوئی اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا یار ساری رات جاگتا رہا ہوں اس موضوع پر اب کوئی بات نہ کرنا ذرا اتمنان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے شام کو کوئی ساڑھے پانچ بجے میں باہر نکلا تو امتیاز صاحب سے سامنا ہو گیا گاڑی کی طرف جا رہے تھے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا میں قریب آیا بولے کوئی مصروفیت ہے نہیں انکل حکم دیجئے یار ذرا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا جلدی سے اپنے دو تین جوڑے کپڑے لے آؤ تمہیں معلوم ہے نا شہباز کو بھی میں نے کام سے بھیجا ہے اسے کل جانا تھا لیکن کوئی مصروفیت ہو گئی آج جا رہا ہے چلا گیا ہوگا تمہیں ذرا میرے ساتھ میری زمینوں پر چلنا ہے چار پانچ دن کا پروگرام ہے کوئی حرج تو نہیں نہیں میں نے نا چاہتے ہوئے کہا جاؤ بس چلدی سے کپڑے لے آؤ باقی سب خیر ہے میں نے فورا ہی واپسی کے لیے قدم مڑھا دیے تھے بہرحال ان لوگوں سے کم از کم اتنا تعاون تو کرنا ہی تھا مجھے بہترین محول میسر آ گیا تھا اور اگر میں اپنی طرف سے ہی کوئی گڑھ بڑھ نہ کرتا تو یوں لگتا تھا جیسے میرے مستقبل کے لیے بھی یہ گھر ایک بہترین سہارا ہے ایک شاندار قسم کی گاڑی جس میں ہر قسم کی آرام کی چیزیں موجود تھیں سفر شروع ہو گیا میں امتیاز صاحب کے ساتھ ان کی زمینوں کی دیکھ پھال کے لیے چل پڑا یہ پورا خاندان ہی بہت اچھے لوگوں کا تھا سب سے پہلے دادا جان سے واسطہ پڑا اور وہ مجھے یہاں تک لانے کا ذریعہ بنے بے شک کوئی گوشہ نشین انسان تھے اور یہاں آنے کے بعد جب انہیں اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ میں یہاں مطمئن اور خوش ہوں اور دوسرے لوگوں نے میری یہاں آمد کو دل سے قبول کر لیا ہے تو وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے وہ بڑے مہربان اور محبت کرنے والے انسان تھے مجھے بھی ان کے ساتھ زمینوں کا کام کرنے میں لطفا رہا تھا میں نے وہ سارا حساب کتاب سنبھال لیا جو پہلے خود ان کی ذمہ داری تھی اور خوش اسلوبی سے سارے آداد و شمار بنائے کہ امتیاز علی صاحب آنکھیں پھار کر رہ گئے اور کہنے لگے نیاں تم نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا اب تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اصل ذمہ دار تم ہو میں نہیں اور میں جو کچھ کرتا رہا ہوں تم نے اس سے کہیں بہترین انداز میں کر ڈالا ہے اصل میں کبھی کبھی بہت زیادہ شرافت اور ذمہ داری بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے جیسے اب تم پریشان ہونے والے ہو انکل میں سمجھا نہیں سمجھنا اتنا مشکل کام بھی نہیں اب تو یہ ذمہ داری میں تمہارے ہی کندوں پر ڈال دوں گا اتنا اچھا کارکن مجھے اور کون ملے گا بولو بھاگو گے تو نہیں نہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں بیٹے زندگی میں انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے اور جیسا کہ تمہارے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں تمہاری کوئی ایسی خاص مصروفیت بھی نہیں دیکھو زندگی میں کبھی کبھی انسان کو ایسے سہارے ملتے ہیں تمہیں میرا سہارا ملا ہے اور سچی بات ہے کہ مجھے تمہارا میرا بیٹا بھی ہے اور میں یہ ذمہ داری اس پر بھی ڈال سکتا ہوں لیکن تم بھی میرے لیے اپنے بیٹے کی ہی طرح ہو آئندہ ذرا ان تمام چیزوں کو اور غور سے سمجھ لینا دونوں کے فائدے مشترک ہوں گے یہ الفاظ میں پہلی اور آخری بات بول رہا ہوں کیونکہ برحال یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کسی کے لیے کچھ کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ حاصل بھی ہو میں پھیک کسی حسی کے ساتھ بولا جو محبت آپ نے مجھے دی وہی میرا حاصل ہے خیر ہم اس سلسلے میں بلکل غیر جذباتی گفتگو کریں گے چلو ٹھیک ہے یہ سارے معاملات بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے پھر جب ہم کئی دن کے دورے کے بعد واپس پہنچے تو پتا چلا شہباز آ کر دوبارہ چلا گیا ہے وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے آیا تھا اور میرے لیے ایک ملازم کو پیغام دے گیا تھا کہ ابھی تین چار دن اور لگ جائیں گے اسے لیے ذرا بے فکر ہو جاؤں اور اپنے کام سے کام رکھوں بہرحال یہ کوئی ایسی خاص بات بھی نہ تھی میں اپنے آپ کو یہاں بلکل بہتر محسوس کر رہا تھا پھر بھی یہ اتفاق ہی تھا کہ جس دن میں پہنچا تھا اسی شام ساڑھے چھے بجے شہباز بھی آ گیا وہاں جناب آپ نے بھی اپنا کاروبار آخر شروع کر ہی دیا لیکن میں بہت خوش ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈیڈی کو کوئی مند میں بھا جائے تو سمجھ لو اس کے وارے نیارے ہو گئیں بہت اچھے انسان ہیں میرے ڈیڈی تم یقین کرو تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی فون چونکہ میرے قریب ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو ہیلو کون بول رہا ہے آواز کسی عورت کی تھی اور اس میں تھوڑی سی کپ کپ ہٹ تھی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ عورت چالیس پینتالیس سال سے کم نہیں ہوگی خاتون آپ کس سے بات کرنا چاہتی ہیں شہباز یہی رہتے ہیں نا یہ ان کا نمبر ہے جی ہاں بلکل براہ کرم وہ کہیں آس پاس ہیں تو انہیں میرا پیغام دیجئے ان سے صرف یہ کہیے کہ آنٹی فریدہ بول رہی ہیں شمائلہ کی والدہ شمائلہ کی حالت بے پناہ خراب ہے براہ کرم شہباز مجھ سے ملنے تو بڑی مہربانی ہوگی میں نے جلدی سے فون شہباز کی طرف بڑھا دیا ہیلو کون بول رہا ہے خیریت آنٹی کیا بات ہے اس نے کہا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا پھر اس نے فوراں کہا میں فوراں پہنچ رہا ہوں بس میں آ رہا ہوں آپ فکر نہ کریں یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اس کے چہرے کا رنگ خاصا بدل چکا تھا جلدی کرو یار جلدی کرو اف میرے خدا میرا خدشہ درست ثابت ہوا بلکل صحیح اگر شمائلہ مر گئی تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا عورت کی آواز سے بڑی پریشانی جھلک رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا اور اس کے بعد شہباز کے الفاظ کی غلطی اس سے ہوئی مجھے اس عورت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی عورت کسی لڑکی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے بعد میں تنہا نیلم ساجد علی سے ملاقات کرنے کی حمد نہیں کر سکا تھا حالانکہ مجھے اس کا گھر معلوم تھا اس کے علاوہ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی تھی پھر ہم دونوں ہی جیپ میں بیٹھ کے جو باہر تیار کھڑی تھی شہباز نے سٹیرنگ سنبھال لیا اور بڑی تیز رفتاری سے نکلا کہ چوکی دار بھی گھبرا گیا میٹر کے سوئی آگے سے آگے بھڑتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شہباز پر اس وقت جنون تاری ہے خیریت سے منزل پر پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے لیکن گاڑی جب شہری آبادی سے نکل کر باہر کی سڑک پر آئی تو میں نے تاج جب بھرے لہچے میں کہا تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی شہباز کہ شمائلہ شہر سے باہر رہتی ہے تم اسے شہر سے باہر نہیں کہہ سکتے شہر کا ہی ایک حصہ ہے آنٹی فریدہ نے وہاں اپنا فارم بنا رکھا ہے میں تین چار بار وہاں جا چکا ہوں وہ بہت اچھی خاتون ہے شمائلہ کے معاملات بھی کچھ الجے ہوئے سے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہیں اصل میں بات باہر کے لوگوں کے جاننے کی نہیں ہوتی ویسے تو فریدہ آنٹی انتہائی سخت قسم کی خاتون ہیں لیکن اخلاق اور فطرت کی بڑی اچھی ہیں انہیں معلوم ہے کہ شمائلہ سے میری گہری دوستی ہے ویسے بھی ان کے اپنے حلقے کے کافی لوگ ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیوں خاص طور پر مجھے ہی شمائلہ کے سلسلے میں آگاہ کیا میری ان باتوں نے شہباز کی کیفیت کچھ بہتر کر دی بارحال کچھ دیر کے بعد ہمیں خوبصورت سے دے ہی فارم پر پہنچ گئے جس کا وسیع اور ریز اہاتہ قابل دیت تھا ترکاریوں کا طفان وہاں آیا ہوا تھا گھر کے اندرونی حصے میں بے شک پھول لگے تھے لیکن بہت بڑے اہاتے کو ترکاریوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جو اس وقت بہار دے رہی تھی لکڑی کا بڑا سا پھاٹک کھلا ہوا تھا ہم اس سے آگے کی روش بساف شفاف اور موٹی بجری سے بنی ہوئی تھی بارحال ہم اصل عمارت کے دروازے پر رکے تھے اور شاید گاڑی کی آواز سن کر وہ دراز کامت اور خوش شکل خاتون باہر نکل آئی تھی جن کے چہرے پر اس وقت پلاہت دوڑ رہی تھی اور ان کے نکوش شمائلہ سے کافی حد تک ملتے تھے ہیلو آنٹی کیا ہوا ہے شمائلہ کو کس کمرے میں ہے وہ شہباز نے جاتے ہی بچینی سے پوچھا آؤ میرے ساتھ آنٹی فریدہ بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی ہم ایک کوریڈور میں داخل ہو کر آگے بھڑنے لگے تو شہباز نے کہا لیکن آنٹی آؤ پلیز باقی باتیں بعد میں کروں گی کچھ دیر کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے سامنے ہی ایک آرام دے بستر پر آنکھیں بند کیے ہوئے شمائلہ لیٹی تھی اس کا جسم گردن تک کمبل سے ڈھکا ہوا تھا آنکھیں بند تھی اور چہرہ حلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا شمائلہ ہڑیوں کے ایک دھانچے کی شکل میں میرے سامنے کھڑی تھی جس پر زرد رنگ کی ایک سوکھی کھال مونٹی گئی ہو شہباز کے چہرے پر غم نظر آ رہا تھا وہ پتھرایا ہوا اپنی جگہ کھڑا شمائلہ کو دیکھتا رہا خود میری اپنی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی بات یہ نہیں تھی کہ شمائلہ سے میرا کوئی رشتہ تھا میں نے تو اسے صرف ایک بار دیکھا تھا جبکہ شہباز اس سے مخاطب ہوا تھا تو یوں لگا تھا جیسے شمائلہ سے اس کے گہرے تعلقات ہوں مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ تعلقات صرف کلب کی حد تک نہیں ہیں بلکہ وہ شمائلہ کی والدہ فریدہ کو بھی جانتا ہے بہرحال شمائلہ کی یہ حالت کیسے ہوئی یہ ایک سنسنی خیز انکشاف ہو سکتا تھا جبکہ مجھے شہباز کے الفاظ بھی یاد تھے اس نے کہا تھا ایسا میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے فریدہ آنٹی ہمارے اکب میں کھڑی ہوئی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے گال بھی آنسوں میں تر تھے اس نے درد بھری آواز میں کہا ذرا دیکھو تو صحیح سے کیا کیا یہ وہی شمائلہ ہے جو بھی چند دن پہلے غلاب کی طرح کھلی ہوئی تھی آخری سے کیا ہو گیا ہے فریدہ زارو کتار رونے لگی آپ لیت خود کو سنبھالیے پلیز ٹھہریے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں وہ واپس پلٹا بیڈروم میں فریجے گوشے میں رکھا تھا اس نے پانی نکالا اور انہیں پانی دیا پانی پینے کے بعد انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا کیا تم گلشیر ہو اور فون تم نہیں اٹھایا تھا میرا مطلب ہے شہباز کے گھر میں جی آنٹی میں نے ہی فون اٹھایا تھا لیکن آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں تم یہ نہیں سوچا کہ آخر شہباز کو ہی سلسلے میں میں نے کیوں ہی تلا دی جبکہ شاید تمہارے علم میں یہ بات نہ ہو کہ میرے اور بھی تعلقات ہیں یہاں تک کہ میرا فیملی ڈاکٹر بھی موجود ہے جس کا نام گل ریز ہے شمائلہ نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کی ملاقات گلشیر نامی ایک لڑکے سے ہوئی ہے جو شاید شہباز کا کزن ہے تمہاری تعریفے کر رہی تھی وہ بتا رہی تھی کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے اور اسے اس کی شخصیت بھی بہت پسند آئی ہے تم نے دیکھا ہوگا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری بچی کو کیا ہو گیا آنٹی مجھے اس توران کی تمام تفصیلات بتائیے آپ پلیز شمائلہ کے مشاغل کے بارے میں ایک ایک لفظ مجھے بتائیں کہیں آپ نے کچھ بتانے سے گریز کیا تو ذمہ داری سو فیصد آپ پر ہوگی کچھ معلوم ہوگا تو بتاؤں گی نا فریدہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ان دنوں اس کے معاملات میں کوئی خاص فرق آیا تھا ہاں وہ ان دنوں نیلم ساجد علی کا شدید تذکرہ کرتی رہتی تھی کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے نیلم نے اس پر جادو کر دیا ہو سسٹر نیلم سسٹر نیلم کرتے کرتے اس کی حالت خراب ہو جاتی اس کا میل جول شروع ہونے کے فوراں بعد اس کی حالت بدلنی شروع ہی نہ جانے اس عورت نے میری بچی کو کیا کر دیا ہے یوں سمجھ لو کہ ہر وقت اس کا نام اس کا تذکرہ اس کی زبان پر رہتا تھا وقت بے وقت وہ اس کے پاس چلی جاتی تھی اور وہاں سے فون آتا تھا کہ ماما سسٹر نیلم بول رہی ہے میں ان کے ساتھ رک جاؤں ایک تو رات وہ اس کے پاس رہی تو میں نے اس کے ساتھ سختی کی اور اسے کہا ٹھیک ہے نیلم اچھی عورت ہوگی میں نہیں جانتی لیکن راتوں کو گھر سے باہر رہنا شریف سادیوں کا اصول نہیں میں نے تمہیں جس قدر ازادی دے دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم راتوں کو گھر سے باہر رہنا شروع کر دو مجھے بھی سماج میں ایک مقام حاصل ہے کوئی بھی مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ بیٹی راتوں کو گھر سے غائب کیوں رہتی ہے برحال وہ ایک دن اس کے پاس گئی سارا دن اس کے ساتھ رہی شام کو آئی تو کچھ تھکی تھکی سی تھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی اگلے دن پھر وہ وہیں چلی گئی رات گئے گھر آئی تو اس کی حالک پہلے سے بھی بتر تھی چہرہ بے رونک اور چال میں لڑکڑا ہٹ تھی میں سمجھی کہ زیادہ دیر تک گھونتے پھرتے رہنے کی وجہ سے تھک گئی ہوگی چنانچہ میں نے اسے مکمل آرام کرنے کی ہدایت دی لیکن اگلے دن صبح جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو پہچان ہی نہ پائی دو دن اور دو راتوں کے اندر شمائلہ کا سارا حسن سارا جساری جسمانی قوتیں ضائع ہو چکی تھی جیسے کسی نے اس کا تمام خون نچوڑ لیا ہو وہ بستر سے بمشکل اٹھی اور دو پہر کے وقت جانے کی تیاریاں کرنے لگی اب اس وقت مجبوری تھی اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہواسی خراب ہو گئے تھے میں نے غراتے ہوئے لہچے میں کہا تم حد سے زیادہ آگے نہیں بھڑ رہی یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے ماما میں نیلم کے پاس جا رہی ہوں جہنم میں گئی نیلم خبردار تم نے اب تک صرف میری محبت سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اب جب میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم پر ایک عجیب سی دیوانگی سوار ہوتی جا رہی ہے تو میرا فرض ہے میں تمہیں روکوں لیکن ماما میں نے کہا نا چلو خبردار گھر سے باہر قدم نہ نکالنا میرے ڈانٹنے پر وہ بستر پر بیٹھ گئی میں نے بہت برا بھلا کہا پھر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی آنکھیں بند کر لیں میں بوچی خانے میں جا کر کھانا پکانے میں لگ گئی پھر ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو وہ اپنے کمرے سے غائب تھی میرا خون کھال کر رہ گیا رات گئے وہ گھر واپس آئی تو بری طرح لڑکھڑا رہی تھی کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اچانک ہی چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی نہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے بہت سوچا ہے غور کیا ہے نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ تم ضرور میری کوئی مدد کرو گے شہباز میری بچی پریدہ آنٹی پھر بری طرح سے رونے لگی شہباز آگے بھڑا اس کی نگاہیں شمائلہ کے چہرے پر جمع ہوئی تھی وہ بینہ پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا اس وقت تمام خیالات میرے دل سے نکل گئے تھے میں ابھی بڑے سنسنی خیز خیالات سے گزرا تھا رو بابا میری زندگی کا محور بن چکی تھی اور مجھے یہ صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی پرسرار روح ہے جو میرے گت چکرا رہی ہے لیکن اس وقت جو یہ سارا مسئلہ کر رہا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا شہباز خاصا بے تکلف معلوم ہو رہا تھا اس نے آگے بھڑھ کر شمائلہ کی نفس ٹٹولی ہونٹوں کو چھو کر دیکھا پلکیں اٹھا کر بغور اسے دیکھتا رہا شمائلہ کی کیفیت بالکل مردوں جیسی تھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ چند دن پہلے کی ترو تازہ لڑکی اس وقت کس حالت میں پڑی ہوئی ہے اچانک ہی اس کے جسم میں ہلکی سے جنبش ہوئی اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی ماما فریدہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گئی بیٹی خوش میں آو شمائلہ شمائلہ میری جان میری زندگی ماما پلیز مجھے جانے دیں وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی میرا اس کے پاس چانا ضروری ہے میں آنٹی فریدہ اور شہباز گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار یہی بول رہی تھی فریدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آخر یہ کیا ہو گیا ہے تم بتاؤ اس پر جادو کیا گیا ہے وہ عورت کیا ہے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا جواب دیں فریدہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ہم خود بے بسی کا شکار تھے بھلا اس کی مدد کیا کر سکتے تھے بس خاموشی سے شمائلہ کی طرف دیکھ رہے تھے دفتن ہی شمائلہ نے اٹھنے کی کوشش کی اور تقریباً اٹھ گئی اس پر جنون کا دورہ سا پڑا تھا فریدہ نے آگے بھڑ کر اسے پکڑ لیا شمائلہ ہوش میں آو میری بچی ماما مجھے جانے دے وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی مجھے جانے دے شمائلہ زور لگانے لگی اور پھر خود ہی نڈھال ہو کر بستر پر گر گئی پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی کسی بھی قسم کی بیماری انسان پر حملہ ور ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اسے نڈھال کرتی ہے لیکن نہ جانے یہ کیسی بیماری تھی جس نے شمائلہ کو چند ہی دنوں میں جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا فریدہ رو رہی تھی دیکھو کیا یہ زندہ بچ جائے گی کیا اس کی زندگی کے کوئی امکانات ہیں شہباز نہ جانے کیوں میرے دل نے یہی کہا کہ میں تم سے رابطہ کروں خدا کے لئے کچھ کرو کچھ کرو شہباز آنٹی میں خود اس کے لئے بہت پریشان ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب میں تم سے کیا کچھ چھپاؤں شہباز اس عورت کا کوئی وجود ہے یا نہیں میں سمجھا نہیں آنٹی وہ نیلم آنٹی آنٹی نیلم کرتی ہے یہ نیلم ساجد علی کے بارے میں کچھ تو پتا چلے میں تو اس شبے کا شکار ہوں کہ کہیں کسی شیطان سے تمرد نے شمائلہ پر یہ چکرنا چلایا ہو نہیں آنٹی یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نیلم کا وجود ہے تو میں اس سے ملنا چاہتی ہوں مجھے ملواؤ اس سے میں اس سے معلومات حاصل کروں گی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے اس نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میری بچی پر یہ دیوانگی کیوں تاری ہو گئی کچھ پتا تو چلے کچھ معلومات تو حاصل ہوں حرامزادی کی بوٹیاں چبار ڈالوں گی اپنے دانتوں سے دیکھو تو سہی کچھ دنوں کے اندر اندر میری بچی کا کیا حال کیا ہے ہون پی جاؤں گی میں اس کا شہباز تم پلیز میری مدد کرو آنٹی میں آپ کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہوں اصل میں میں کل ڈاکٹر گلوریز کو دکھانا چاہتی ہوں وہ میرا فیملی ڈاکٹر ہے اور میں جانتی ہوں کہ قابل اعتماد بھی ہے لیکن اپنے تمام راز کسی دوسرے کو سوپ دینا مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور بات نکلی اور شمائلہ کو کوئی نقصان پہنچا تو ڈاکٹر گلوریز جو ہمیں اچھی طرح جانتا ہے ہمارا رازدار بن جائے گا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن جاؤں گی میری بات سمجھ رہی ہونا حالانکہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں لیکن پھر بھی جوان بچی کے مستقبل کا معاملہ ہے میں ہر طرف سے مصیبت میں فسی ہوئی ہوں میرا ایک بہت ہی گہرا دوست ہے ڈاکٹر آفتاب میں اس پر ہر طرح کا اعتبار بھی کر سکتا ہوں میرا خیال ہے ہم اسے بولا لیتے ہیں وہ ہمیں شمائلہ کے بارے میں صحیح مشورہ دے سکے گا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اس حد تک قابل اعتماد ہے ویسے میرا خیال ہے آنٹی بھی ٹھیک بول رہی ہیں شمائلہ کے معاملے کو اتنا بھی نہیں اچھالنا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں احتیاط رکھنا ہوگی یہ کہہ کر شہباز ٹیلی فون کے جانب پھڑ گیا میں خاموشی سے شمائلہ کا جائزہ لے رہا تھا میرے کانوں میں شہباز کی آواز گونج رہی تھی ہیلو جی ہاں ڈاکٹر آفتاب سے بات کروائیے ارے بابا اسے کہہ دیجئے کہ شہباز بات کر رہا ہوں اگر آپ نے کسی قسم کی بدتمیزی کی تو آپ اس کی ذمہ دار خود ہوں گی ہاں میں آپ سے بول رہا ہوں تو آپ اسے بتا دیجئے میں انتظار کر رہا ہوں شہباز نے سختی سے کہا ڈاکٹر آفتاب یار کیسے کیسے بدتمیزوں کو فون پر بٹھا دیتے ہو یہ کون تھی نہیں بری بات ہے جب اس سے یہ بات کہی جائے کہ وہ تمام احتیاط بالائے تاک رکھ کر تمہیں تلا دے تو اتنی فصول بحث کیوں کرتی ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ شہباز نے کہا سنو پذول باتوں سے بلکل گریز کرنا تمہاری فیز تمہاری پسند کے مطابق دی جائے گی پتہ لکھو اور ضروری انتظامات کے ساتھ یہاں پہنچاؤ ہاں ہاں پتہ لکھو یار دیکھو بات سنو کبھی کبھی انسان کی ذہنی کیفیت بلکل مختلف ہوتی ہے تم تو مجھے جانتے ہونا بس ویسے تو تم انتہائی کنجوس آدمی ہو مجھے اس بات کا علم ہے لیکن تمہیں اس وقت کوئی نقصان نہیں ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں شہباز نے پتہ نوٹ کروایا اور پھر بولا میرا خیال ہے تمہارے کلینک سے یہاں تک کا فاصلہ دس منٹ کبھی نہیں ہاں مریض کی نویت میں بتائے دیتا ہوں نوجوان لڑکی ہے اچانک کہ اس پر کمزوری کا حملہ ہوا ہے اور شاید چند دن کے اندر اندر اس کا وزن اتنا گرا ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے باقی وجوہات کیا ہیں اس کا اندازہ تم خود لگاؤ گے میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتا دی ہے کہ تم ذہنی طور پر تیار ہو کر آؤ ٹھیک ہے شکریہ میں انتظار کر رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم تینوں خاموشی سے بیٹھ گئے آنٹی فریدہ نے کہا میں تم لوگوں کے لیے کچھ بنا کر لاؤں نہیں آنٹی اس وقت نہیں پھر کچھ تیر کے بعد بیل بجی تو شہباز خود ہی دروازہ کھولنے چلا گیا وہ جس آدمی کے ساتھ واپس آیا وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک جوان آدمی تھا لیکن چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی شہباز نے کوئی رسمی بات نہیں کی ڈاکٹر آفتاب شمائلہ پر جھک گیا پہلے اس کا مختلف طریقے سے جائزہ لیتا رہا نبس دیکھیں اس کے بعد پلکیں وغیرہ اٹھا کر دیکھیں شمائلہ بے ہوش تھی پھر اس نے اپنے بیک سے انجیکشن نکالا اور انجیکشن تیار کر کے شمائلہ کے بازوں میں انجیکٹ کر دیا اس کے بعد فریدہ سے کہا آپ انہیں کوئی ہلکا سا کپڑا اڑا دیجئے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور میں آپ کو ایک بہتر مشورہ دوں گا اگر آپ مناسب سمجھے دوں ہاں ہاں بولو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے میرے پلینک میں داخل کروا دیں میں وہاں اس کی بھرپور نگرانی کروں گا